عجیتہ کو لگے آن دن عجیتہ کو لگے آن دن حسینی بھی موجودن اور یزیدی بھی موجودن لہذا مومنین اکرام میں اپنے موجود متابق چند جملے توڑے حوالے کرا تو اللہ نے سب تو پہلے چودہ دن نور نو خلق فرمایا دمہ تسا کے با کتاب دہ نام ہے وہ دہ وچیک جملہ اور بڑا خوبصورت جملہ ہے کس نے مولا امیر دے سوال کیتا یا علی متا کھولکترم کے اللہ دی ذات نے تسا آل محمد نور نو قدر خلق فرمایا تو امام نے اس سے سوال کیتا کہ تیری نظر ایک پہلی مخلوق کون ہے وہ ساکیا یا علی میری نظر ایک پہلی مخلوق تا آدم نبی جدہ لفظ آدم دا آونہاں چیرے غلایت مسکراتائیں فرمایا پھر یاد رکھنا اگر تیری نظر ایک پہلی مخلوق آدم نبی ہے علی حیدر قدر نے فرمایا کہ اللہ نے آدم نو تین تو بڑھایا تین نو صوبتو بڑھایا زبن نو موش تو بڑھایا موش نو بہر تو بڑھایا بہر نو ظلمت تو بڑھایا ظلمت نو نور تو بڑھایا نور نو حرف تو بڑھایا حرف نو آیت تو بڑھایا آیت تو صورت تو بڑھایا توڑے سندھ کو تو پروہ پہ گرے دے صورت نو یاکوت نو بڑھایا یاکوت نو لا شہی تو بڑھایا لا شہی نو مشیعت نو لا تو بڑھایا علی حیدر ایک رال اپنے سینے دے حد مار گیا دے لیکن مومنین ایک گل میری یاد رکھ ایک گل میری یاد رکھ ہے اے میں جی پوری کہانی سنا یہ نمائے میں بیچ بھی آکھے کہ سیر دے اور تجھ عملے پر واس کر گئے دے تو ساں ماشاءاللہ تو ساں نعرہ لائے کسے سلوات پڑی کسے نعرہ لائے کسے حچ آیا کسے دے چہرے تھے کم از کم ہر عزدار دے چہرے تھے میں مسکرات بیکھیے لیکن مومنین ایک رامو جس سوال کیتا ہے بھئی یا علی اللہ نے توڑے نور نو قدر بنائے آل محمد نور قدر بنے آتے مولا علی یہ ساری کہانی سکتا ہے ہوا دے یا علی تیری عظمت دی قسمیں تو ساں تا خوش ہو یا نا بھامیں سمجھ آئی ہے تو بھامیں نہیں آئی تو ساں کیا ہے کوئی علی دا فضائلی لہذا نعرہ مار دے ہو لیکن مومنین ایک رامو جس بندے سوال کیتا ہے یا علی اللہ نے تو ساں چودہ دے نور نو قدر بنائے سید الانبیاء دے نور نو قدر بنائے تو مولا میرے ساری کہانی سنائی تے ہو آتے یا علی میں تیری عظمت دی قسمیں جو کچھ تو ساں سنائے میں تو کوئی سمجھ کوئی نہیں آئے یا علی جو کچھ تو ساں کہت تیری عظمت دی قسمیں میں نہیں سمجھ آئی فرمایا تو کے پوچھ دیں آدھا میں پوچھ دیں اللہ نے توڑے نور نو قدر بنائے امام نے فرمایا اگر پوچھنا چاندائے تو آمہ تندسان فرمایا ان اللہ خلق نور محمد کبل غیق خلق السماوات والعرض والعرش والکرشی واللہ والقلم و جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسراعیل و آدم و نوحہ و ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یاکوم فرمایا سونا اللہ نے اصلا آل محمد نور نو اُدھن بڑھایا نہ زمینہی نہ آسمانہ نہ چرندہی نہ پرندہی نہ جنت آئی نہ جہنم آئی نہ جبرائیل نہ میکائیل نہ اسرافیل آئی نہ آدم آئی نہ نوحہ نہ ابراہیمہ نہ اسماعیل نہ اسحاقہ اللہ دی ذات نے چار لکھ چوی آلان سار پہلے اصلا آل محمد نور نو اتنا پہلے اللہ دی ذات نے اصلا آل محمد نور نو خلق فرمایا امینین کرام معصوم فرمی دیں کہ پھر اللہ دی ذات نے سند بارہ ہجاب اطا کی تے پہلے ہجاب دے اندر بارہ ہدار سال کا کسی رہیاں دوسرے ہجاب دے اندر گیارہ ہزار اگلے ہجاب دے اندر دس ہزار اگلے ہجاب دے اندر نو ہزار اگلے ہجاب دے اندر آٹھ ہزار ساتھ ہزار چھے ہزار پانچ ہزار چار ہزار ترہ ہزار دو ہزار تے آخری ہجاب تے اندر ہیک ہزار سال تک اصلا آل محمد دا نور اُنہ ہجابان دی سیر بھی کریں دا ہے تے اللہ دی تصویر بھی کریں دا ہے اصلا آل محمد دا نور پہلے اللہ دی ذات نے سن بڑھایا تے جرہ ساڑھا نور پڑھ گیا تو پھر اللہ دی ذات نے ملائکہ نو ایک جملہ ہور ارز کر لئی ہے اللہ دی تھک تھا نہیں ہے ایک جملہ ہور سنو تو پھر میں چند جملہ ذکر مصیبت ارز کرا پھر اللہ دی ذات نے ملائکہ دے نور نو خلق فرمایا پہلے اللہ نے ساڑھا نور بڑھایا پھر اللہ نے ملائکہ دے نور نو بڑھایا جی میں جو ملائکہ دے نور بڑھایا اللہ دی ذات تھا اصا آکھیا اللہ اکبر فرشتیاں نے سن وے کیا کہ اللہ اکبر اصا آکھیا الحمدللہ فرشتیاں نے سن وے کیا کہا الحمدللہ اصا آکھیا سبحان اللہ فرشتیاں نے سن وے کیا کہا سبحان اللہ اسی پڑھیں دے رہے ہیں پرشتے پڑھ دے رہے ہیں اسی پڑھیں دے رہے ہیں پرشتے پڑھ دے رہے ہیں جیڑا پڑھاوے وہ استاذ ہوندہ ہے جیڑا پڑھاوے وہ استاذ ہوندہ ہے جیڑا پڑھے وہ شاگرد ہوندہ ہے وَتُمْ فَتَلَغَوَنِنَا چَائِدَا علی استاد کی میں جبرائیل شاگرد کی میں مسیحہ سنو بھئی علی استاد کی میں تو جبرائیل شاگرد کی میں بڑھا جدہ اللہ دی ذات نے حضرت جبرائیل علمہ حسین بخش جاڑا نے اپنی تفسیری چھے جملے لکھیں کہ جدہ اللہ دی ذات نے حضرت جبرائیل دنور نوخلق کی تا توجہ رکھ سمومنین لطفہ سی جملے تھے اللہ نے حضرت جبرائیل دنور نوخلق فرمایا آواز پروردگار آئی یا جبرائیل من آنتا و من آنا تُو کاؤنے تے میں کاؤنہ تُسی جاگ رہے ہو ہاں تھی تھوڑا جب بیدار ہو کے باب ہے من آنتا و من آنا تُو کاؤنے تے میں کاؤنہ انسان اور فرشتے دے بھی تھوڑا جا فرق ہے حضرت انسان کل علم ہے فرشنیا کل ہے مگر بڑے ہی محدود بڑے ہی محدود جیا علم ہے اور حضرت جبرائیل جواب دیتا اور جواب کیا دیتا اس جواب تو بہت تڑچے رہے تھے کم از کم مسکرات آس جواب ہے آنتا آنتا ہاں و آنا آنا خدا یا تُو تُو ہوتے میں و آئی و آ تُو تُو ہوتے میں میں پھر سوال ہے یا جبرائیل ایک سلوات پڑھو سارے صاحب ٹھیک ٹھیک بس آخری جملہ ہوں میں من آنتا و من آنا لیکن اس جملے نو تا مکمل کر رہا دوسری تبجھو رکھا ہے من آنتا و من آنا تُو کون تا میں کون پھر وہ جواب آنتا آنتا و آنا آنا حضرت جبرائیل آدھے اوہ ایک خطیب تا بڑا خوبصورت جملہ ہے انہا آگے جلے گا لو یہ نا تُو تُو تے میں میں تھے تُو تُو تے میں جلے گا لو یہ تُو تُو تے میں بابا جی سمجھ آ رہی ہے تُو تُو تے میں جلے گا تو تُو تے میں میں تھے آئی حضرت جبرائیل آدھے ایک جواب آیا پچھو جواب آیا یا جبرائیل یا جبرائیل ہون جدہ تیرے تے سوال ہوئے کہ من آنتا و من آنا تُو کون تا میں کون آ گھبرامے نہیں پریشان نہ ہوئے جواب دسیں انتا ربی الجلیل و انا عبدو کا زلیل ختم پیہ کرے نا ممنین اکرام انتا ربی حضرت جبرائیل آدھے میں سوال دا جواب تیار کر لیا پھر سوال ہویا یا جبرائیل من آنتا و من آنا تُو کونے تا میں کونہ آدھے جواب یاد آئی پورا جواب دیتا انتا ربی الجلیل و انا عبدو کا زلیل آدھے جواب دے کے مطمئن ہو گیا مون جواب سو فیصد ٹھیک دیتا ہے لیکن دلی شیال آیا کہ ذرا پچھو مڑ کے ریکھا تھا سئی میرا موسین کون میرا حادی کون میرا رہنما کون میرا ٹیچر کون میرا استاد کون میرا امام کون واہو و رائی تو خلفی آدھے جی میں جو پچھے مڑ کے ریکھیا واہو علی ابنو ابی طالب میں علی نے شہرے دیتا جدا میں پچھے مڑ کے ویکھی آتے میں علی دے چہرے دی زیارت کی اے مومنین خوش نصیب اللہ نے تو انہیں اسے امام عطا کیا کسے اور نکوری کائنات اچھے نظر پھرا کے ویک اللہ نے ایسے امام کسے مطب نو عطا نہیں کی آج اس بی بی دی شہادت دی دن گزارے ہیں جڑی کربلا تو لے کے شام تائیں سید سجاد نوا دیئے سجاد ظالم نوا مریندہی اے تا میرے موت نہ مارے مریندہی اے تا میرے موت نہ مارے مریندہی اے تا میرے موت نہ مارے